جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا جواب دیا اصبر و السماح اصبر و السماح اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر صبر کر اور معاف کر میرے بھائی بینوں میرے رب کی قسم جیسے یہ ہے نا اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنائے پانی پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتا ہر جاندار کا لازمی جز پانی دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے صبر کرنے معاف کرنے معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا جیسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا تو ایمان قیمت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی بلکہ چلو جنت میں جاؤ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیکھ جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنت ہے لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں برداشت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں صبر اس کو پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے جو پہاڑوں میں سراف کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ اکیس برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ آپ نے ایک بول پہ فرمایا جو معاف کرتے ہیں کھو معاف اکیس برس قتل کے پیشے پھرتے رہے جنگ خندق کے فوراں بعد مکہ میں کہتا آگے تمہارے نبی نے تین سو دینار تین سو دینار تو دس پندرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے مکہ میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آئے تھا آپ نے کہا مکہ والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے تو ابو سفیان کہنے لے کہ واہ محمد تیرے قربان جاؤں ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا تھرتا ہے کہ میرے نبی کے اخلاق ہے میرے نبی کا معاف کرنا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بددو نے آپ کے پسلی میں مار گیا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے کہ کون بچائے گا یعنی میں تیار ہو جاؤں تو آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کھاں پر تلوار گر گئی تب آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سی دی کی اب تو بچا تو بتا تجھے کون بچائے تو کہنے لگا میں انتہ تو ہی بچا ہمنا ہے اور کھیں بچا ہمنا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں پڑھتا اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہہ رہا ہے میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لئے کافی تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں اب میں نے کہا جو معافت جو معافت صحابہ کے سامنے جو معافت رہیو انسان اور خطہ لازمی ہے اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پر ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نپکن یہ دیکھو ابھی نپکن پڑھے ہیں اے رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالنہ ڈھیک ہوگی ٹھیک یہ تو پھر بھی دھول جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو صاف سترہ رکھو جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لوں لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا معاف کرو معاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو